میرے مدرم بھائی اور بہنوں آج کے انسان نے اس دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ جنت بنانے کی دور لگائی ہوئی ہے اور بنانے والے نے اس کا ڈیزائن ایسے کیا ہی نہیں کافی عرصہ پہلے جب ڈیزل سستہ تھا پیٹرول مہنگا تھا تو ہمارے پنجاب میں دھڑا دھڑ پیٹرول گاڑیوں کو ڈیزل انجن رکھے جا رہے تھے ڈیزائنر نے چونکہ اس کو ڈیزائن نہیں کیا تھا تو وہ پہلے سے زیادہ مصیبت میں پڑ جاتا تھا کہ وہ اس کے خرچے اور بڑ جاتے تھے چونکہ اس نے ڈیزائن کرنے والے کے خلاف ڈیزائن بنایا تو آپ بھی تھکیا گڑی بھی تھکی پیسہ بھی انجہ دا انجہ لگا خالقِ کائنات نے کہا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْدِ زِينَةً لَّهَا ہم نے اس کائنات کو جو بنایا ہے اور اس میں کچھ زیب و زینت رکھی ہے لِنَبْلُوهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا یہ ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ تم میں عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے عمل کو یعنی اپنی ذات کو خوبصورت کون بناتا ہے وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُوزًا اور ایک دن ایسا آئے گا ہمیں سارے نقشے کو توڑ بھوڑ کے مٹی میں مٹی کر دیں گے ختم کر دیں گے زیرو کر دیں گے چونکہ آج کا انسان اللہ کے علم سے دور ہے ہم اہلِ ایمان ہیں قرآن سے دور ہیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے لیکن شاید ہی کوئی ہو جو اس کو اٹھا کے دیکھتا ہو کہ اللہ کیا کہتا ہے ممکن ہے پڑھنے والے تلاوت کرنے والے سو میں ایک دو تین ہوں لیکن یہ کہتا کیا ہے یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے یہ شاید لاکھوں میں ایک بھی نہ ہو جو روزانہ اس لئے قرآن کھولے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے مجھے کچھ کہہ رہا ہے جو اللہ کا علم ہے وَتَمَّتْ كَلِمَتْ وَرَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا یہ چیلنج ہے اللہ کہ یہ تیرے رب کا آخری کلام ہے اور ناقابل تبدیل ہے یہ تجربات کی کتاب نہیں ہے کہ آج یہ دیکھنے کو ملا کل یہ ملا پشلا زیرو ہو گیا اب یہ نیا آگیا ایسا نہیں ہے تمت مکمل ہوگی یہ نہیں بدل سکتا لا مبدل لکلمات دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بدل سکتی لا تبدیل لکلمات نہ یہ خود بدے گا نہ اسے کوئی بدل سکتا ہے تو یہ ہماری محرومی ہے کہ گھروں میں اللہ کا کلام موجود ہے ذوق کوئی نہیں ہے یا غفلت ہے کیا کہہ رہا ہے اللہ میں ایسے موقعوں پہ کہا کرتا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو صرف وہ جگہ ضرور پڑھیں جس میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو کیونکہ یہ بات صرف مجھ سے ہو رہے آپ سے ہو رہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایوہ الناس ساری دنیا سے بات کر رہا ہے اے انسانو یا بنی آدم اے آدم کی اولاد ساری آدم کی نسل سے بات ہو رہے یا ایوہ الذین حادو اے یہود تو ان سے بات ہو رہے یا اہل الكتاب اے اہل کتاب ان سے بات ہو رہا ہے یا ایوہ الذین کفر کافروں سے بات ہو رہے لیکن اب اللہ کہتا ہے نا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ سب بیٹھیں اور میں کہوں بھائے عثمان ذرا ادھر آنا تم سے بات کرنا تو میں اس کو یہاں بولا کہ اس کے کان میں بات شروع کروں آپ سب کے جی میں آئے گا کوئی خاص بات ہو رہے تو پورے قرآن میں صرف ایٹی نائن نوے بھی پورا نہیں سو تو نہیں نوے نوے بھی پورا نہیں صرف ایٹی نائن ایک کم نوے اس میں اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اے ایمان والو اور اس میں بھی ہر دفعہ نئی بات نہیں ہے بعض وقت ایک ہی بات کو کئی دفعہ یا ایوہالذین آمنو اتَّقوا اللہ وَلَا TAMوuntoن Wii i Allman فوقep یا ایوہالذین آمن اتَّقوا اللہ حق jurisd charmer یا ایوہالذین آمن اتَّقوا لَا TANZUR NafS مَّا قَدَّمَت لِذَد� یہ ایمان ولو تقوی اختیار کرو چار دفعہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو ایک بات کو چار دفعہ کہا ہر دفعہ نئی بات نہیں ہے یا ایمان ولو اللہ اس کا رسول پر ایمان لاؤ یا ایوہ الذین آمنو حل ادلکم على تجارت تنجیكم من عذاب علیم تمنون باللہ ورسولہ ایمان ولو ایمان لاؤ تقرار ہے کئی باتوں کو بار بار اللہ نے دہرایا ہے تو میں اتنا ضرور سارے مجمع سے کہوں گا کہ اپنا کوئی ٹائم ٹیبل ایسا بنا لیں کہ کم از کم یا ایوہ الذین آمنو کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو تھوڑا ہم پڑھتے رہا کریں کہ ہمیں پتا تو چلے کہ اس کائنات کا مالک کیا چاہتا ہے کیا کہتا کس چیز سے روکتا ہے کدھر بلاتا ہے کسے حقیقت کہتا ہے کسے دھوکہ کہتا ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ اللہ کے علم سے دوری ہے اللہ کے علم کا ذوق بھی نہیں رہا تو اب اپنے علم کے مطابق چلنا شروع کیا تو اس وقت ساری دنیا پر مغرب کا قبضہ ہے مغربی فکر کا قبضہ ہے اور اہل مغرب کے تصور میں نہ جنت ہے نہ جہنم ہے صرف یہی زندگی ہے اور انسان کے اندر خوب سے خوب کی تلاش ہے لہٰذا وہ اس کو جنت بنانے کا زور لگا رہے ہیں کیسے جنت بنانا ہے لیکن یہ بن نہیں سکتی یوں ڈیزائنر نے ڈیزائن نہیں کیا اس کے نظام سے ٹکر ہے ہو نہیں سکتا اچھا فرض کرو بن بھی جائے موت کو کیا کرے موت سے کان سے بھاگے وہ جو بعض روایات میں آتا ہے کہ یمن کے بادشاہ شداد نے کہا جو جنت مسلمانوں کا رب ان کو موت کے بعد کہتا ہے میں یہی بنا دیتا ہوں تو اس نے پورا ایک چھوٹا سا شہر آباد بنوایا جس میں سارے گھر سونے کے چاندی کے اور سڑکیں سونے کی چاندی کی کافی عرصہ وہ جنت بنتی رہی بنتی رہی اور جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ اس کا افتتاح کرنے کے لئے گیا ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا اللہ نے جان نکال دروازے پر گر کے مر گیا تو اس کا کیا کرے گا اسے دیکھنا بھی نصیب نہ ہو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رحم بھی آئے کہنے لگا دو دفعہ دو دفعہ یہ اتنی مضبوط روایات نہیں ہیں کمزور روایات ہیں پہلے میں بتا دیتا ہوں کہا ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی ایک عورت ایک تختے پہ جان بچانے کے لیے سوار ہو گئی کچھ بہ گئے وہ بچ گئی اس نے وہاں بچا جانا تو تو نے مجھے کہا اس کی جان نکال لے عورت تو مجھے اس بچے پہ رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا جو بیچ سمن پانی میں ابھی پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد شداد کی جان نکال تو رحم آیا کہ کمبخت نے اتنی جان لگا کہ جنت بنائی تو نے دیکھنے بھی نہ دیا اور دروازے بھی جان نکال تو اللہ تعالی نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ شداد کون ہے کہا نہیں کہ یہ وہی بچہ ہے جس پر تو نے رحم کھایا تھا میں نے اسے رزق دیا ملک دیا وہ میری مقابلے میں کھڑا ہو گیا تو آج کا جو انسان ہے وہ اس دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے نہیں بن سکتی یہی ہو جائے اگر کہ یہ زندگی اچھی گزر جائے جو ہے تو یہی ہماری جنت ہے اچھا زندگی کا اچھا ہونا ایک اور چپٹر ہے اور ضروریات زندگی کا اچھا ہونا یہ اور چپٹر ہے ہر انسان خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے لیکن ضروریات زندگی ہر انسان خوبصورت نہیں لے سکتا نحن قسمنا بینہم معیشتہم ہم نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے یفصت الرزق لیمی شاہ و یقدر کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں جنوری فروری ہمارا چلے کی جماعت تھی افریقہ کے آٹھ ملک ہزاروں سال پرانی زندگی دیکھ کے آئے ہیں وہاں ایک دن گزارنا مشکل تھا وہ نسل در نسل آباد ہیں یہ اور شاید ہم سے زیادہ خوش ہوں گے تو آسائش سہولت ضروریات زندگی ہر ایک کے لئے برابر نہیں ہو سکتی لیکن زندگی خوبصورت ہر انسان گزار سکت ڈیفینس میں رہتا ہو یا ادھر لیاری میں رہتا ہو زندگی خوبصورت بن سکتی او جو میں آٹھ ملک دیکھ کر آئے ہوں افریقہ کے ان میں رہتا ہو یا ابھی میں انگلنڈ سے ہو کے آ رہا ہوں دو ہفتے کمیرہ سفر تھا وہیں سے سیزہ آپ کے پاس آ رہا ہوں یا انگلنڈ کی زندگی ہو زندگی کو خوبصورت بنانا ہر مرد عورت کے لئے برابر اسباب ضروریات زندگی کسی کی زیادہ کسی کی کم زندگی خوبصورت بنتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکانے سے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے نبی تمہارے لئے مکمل زندگی لائے ہیں مکمل مکمل کا لفظ ہیوی بنتا ہے مکمل پتہ نہیں کر سکیئے نہ کر سکیئے پتہ نہیں ہو بھی نہ ہو بھی تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لئے بڑی خوبصورت زندگی لائے اور خوبصورتی کی طرف دل کھچتا ہے خوبصورتی کی طرف دل کھچتا ہے یہ فانوس بڑے خوبصورت لگے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھ کے اپنے آپ دل خوش ہوتا ہے ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھچتا ہے وہ آواز ہو وہ کلام ہو وہ تحریر ہو وہ کوئی منظر ہو وہ کوئی شکل و صورت ہو وہ کپڑا ہو وہ زیور ہو گھر ہو گاڑی ہو ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھچتا ہے تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے بہت خوبصورت زندگی لائے کائنات میں کوئی مرد عورت اگر زندگی خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا پڑے گا اور پیسے سے آپ زندگی کی ضرورتوں کو خوبصورت بنا لیں گے آپ اچھی گاڑی لے لیں گے اچھا گھر بنا لیں گے اچھے کپڑے پیل لیں گے وہاں مانچسٹر میں ایک دوست کی گاڑی میں بیٹھا تو اس کے پاس یہ موبائل تھا یہی یہ موبائل تو میں نے ایسے اٹھا لیا تو مجھے مجھے لگا جیسے یہ پیچھے سونا لگا ہوئے مجھے ایسے لگا کہ سونا ہے اور ایسے ہیرے لگے ہوئے تھے چھوٹ چھوٹ میں نے کہا یہ ہیرے ہیں کہ جی ہیں یہ سونے کا کورجی ہے میں نے کہا یہ کتنے کا ہے کہ جی یہ ستر ہزار پونڈ کا ہے میں کہا تو اے کم ستر ہزار نال کردہ پہ تو ستر ہزار پونڈ لائن یا تو کوئی ودھو کم کرے یا پھر تک ہم ٹھیک آئی کہ اپی گل سنا دیندہ ڈائل نہ کرو اپی بولنک جندہ تو یہ کتنی ہماکت اور بےوقوفی ہے کہ یہ ستر ہزار میں جو یہ کام کر رہا ہے وہ ستر ہزار پونڈ میں کر رہا ہے تو یہ انسان یہ کر سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آلہ درجہ کی چیزیں جمع کر لے لیکن وہ زندگی خوبصورت بن جائے یہ اس موبائل سے نہیں ہوگی آلی شان گھر سے نہیں ہوگی وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے سے ہوگی کہ کائنات کی سب سے حسین زندگی میرے نبی لائے سب سے حسین ذات تھے آپ اللہ نے ایسا خوبصورت کوئی نہیں بنایا جب آپ جا رہے تھے یا ٹیشو پیپر تا دے ہوئے جب جب آپ جا رہے تھے یا یرمال دے دو حج ہے اس میں ہجرت کے سفر میں جا رہے تھے تو بس ٹھیک یہ جانتا تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے رابغ رابغ اب اس راستے میں نہیں جو آپ جاتے ہیں پرانے راستے وہاں بھوک لگے تو ایک خیمہ دیکھا وہاں یہ حضرات اہو بکر اہو بکر کے غلام عامر بن فہرہ اور گائیڈ عبداللہ بن عرائقت وہ مسلمان نہیں تھے کافر تھے وہ اس وقت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں ایک بڑیا بیٹھی تھی خیمے میں کہا مان جی کچھ کھانے کو ملے گا میں نے کہا بیٹا قہد کا زمانہ ہے کچھ بھی نہیں تو ایک بلکل مریل بکری کھڑی ہوئی تھی تو اب نے کہا میں اس کا دودھ نکالوں انہوں نے کہا پتہ رہے تو تیزا ماس ہی کوئی نہیں تو دودھ کے تھوکڑنا ہے آپ نے کہا مان جی اجازت دے دو اگلا کام میرا ہے تو چونکہ ایک انہونی ہو رہی تھی تو آپ کو بڑے غور سے دیکھتی رہی تو آپ نے اس کو کھینچا اور اس کو جو تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے لٹک کے نیچے آگئے دودھ سے پھر گئے اچھا بکری سے نکلتا ہے ایک پاؤ دودھ ہم گاؤں میں رہتے ہیں بکریوں بکریوں ہر وقت چاروں طرف ایک پاؤ سے زیادہ دودھ نکلتا آپ نے پورا برطن بھر دیا پھر وہ ماجی کو پیش کیا امو معبد ان کا نام انہیں پیا پھر اپنے تینوں ساتھیوں کو پلائیا پھر بعد میں خود پیا اس کے بعد دوبارہ دودھ نکال کے پھر برطن بھر دیا لہذا اور پریشان ہوگی بکری کی عمر ہوتی ہے سات سال سات اس کے بعد وہ خود مر جاتی ہے سات سال عام طور پر یہ بکری بائیس سال زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکس بائیس برس اور مر گئی زبن نہیں ہوئی مر گئی حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے مر گئی کھڑے کھڑے شام پہ جب اس کا خامد آیا تو اس نے دیکھا برطن میں دودھ کہنے گا یہ دودھ کہاں سے انہیں کہا یہ بکری سے کہا تیرا دماغ خراب ہے اتھو کتھو نکل ہے وہ یہ دے ماں سے دے اتھے کوئی نہیں دودھ کتھو آ گیا اسی سے ایک برکت والا نوجوان آیا تھا کوئی اس کے ہاتھوں میں ہی برکت تو کہنے لگا کیسا تھا ذرا بتاؤ تو اس نے ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا انہیں کہا رأیت رجلا ظاهر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلة ازج اقرا وصیم قصیم في عینیه دعج فی صوت ہی صحد فی لحیت ہی کثاثہ فی عنق ہی سطع ان تکلم علاہ البہا و ان سکت علاہ الوقار فو اندر الثلاثہ سبحان کیا خوبصورت تو اس نے ہمارے نبی کو ایسے ہمارے سامنے کھڑا کر دی وہ کہنے لے گی میں نے ایک نوجوان دیکھا مجھے یوں لگا جیسے چودوی کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو مجھے تو ایسا لگا جیسے چودوی کا چاند خود ہی اتر آیا ہو کپڑے پہن کے چمکتا چہرہ خوبصورت جس پیٹ بڑھا ہوا نہیں سر کے بال اڑے ہوئے نہیں یعنی گنجے نہیں سر سے لے کر پاؤں تک چمکتا ہوا جسم جدر سے دیکھتی تھی حسین نظر آتے تھے قصیم جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا وسیم دنیا میں خوبصورت تو ہر دور میں آتے رہیں گے وسیم اور قصیم دنیا میں ایک آیا نہ پہلے نہ بعد یوسف علیہ السلام دنیا کے سب سے حسین تھے لیکن وسیم اور قصیم صرف ایک ہستی ہیں ایک ہستی وہ ہمارے نبی ہیں کہ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھا جائے اتنا دیکھنے کا شوق بڑھے آنکھ نہ بڑھے آنکھ نہ بڑھے اب ایک دفعہ دیکھتے ہیں زیادہ شوق ہوتا ہے دوسری دفعہ اس سے کم تیسری دفعہ اس سے کم آخر میں آپ کہتے ہیں یار ویکھو یا چھڑو پر آ ویکھو یا چھڑو پر آ وسیم اسے کہتے ہیں دیکھو آنکھ نہ بھرے اسے کہتے ہیں وسیم اور قسیم اسے کہتے ہیں کہ جس کو جدر سے دیکھو ہر طرف سے حسن کے جلوے ہوں اسے کہتے ہیں قسیم سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک جس کی ہر چیز خوبصورت ہو اس کو کہتے ہیں قسیم